موسیقی موسیقی امبالا وکاس منچ کا ہردنگ نہ ماسک لگایا نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا موڈل ٹاؤن میں کارکرتاؤں نے اتبات مچائے ہیں یہ دیکھئے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں امبالا وکاس منچ کے یہ کارکرتاؤں ہیں بینا ماسک اور بینا کسی سوشل ڈسٹینسنگ کے یہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں امبالا وکاس منچ کی یہ ہردنگ کی تصویریں ہیں آپ کی ٹی وی سکریل پر موڈل ٹاؤن کے کارکرتاؤں نے اتبات مچائے ہیں چھیکی پورونا کار کر رہے ہیں اور ایسے میں سکس گائیڈ لائن بھی ہیں یہ لوگوں کو ماسک لگانا نواری ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک بائک پر کتنے لوگ سوار ہو کر ہردنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بینا کسی ماسک کے بینا سوشل ڈسٹینسنگ کے یہاں پر لوگ دکھا ہیں نگم جناب پرچار کے دوران یہ ہردنگ کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے موڈل ٹاؤن کی یہ تصویریں ہیں جہاں کارکرتاؤں نے اتبات مچائے ہیں بائک پر سوار اوپر جھنڈ بنا کر یہاں نگم جناب کے پرچار کے لیے یہ امبالہ وکاس مچ کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے ہردنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں موڈل ٹاؤن میں کارکرتاؤں نے اتبات مچائے ہیں امبالہ وکاس مچ کے یہ کارکرتاؤں ہیں اور نگم جناب کی تاریخ جیسے ہی نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے ہریانہ جن چیتنا پارٹی وی کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے پہلے اکالی دل نے ہریانہ جن چیتنا پارٹی وی کو نگم چناؤں میں سمرتھن دینے کا اعلان کیا اور اب امبالہ سے میرپد کی امیدوار اور سمات سیوی بینہ ڈھل نے بھی ہریانہ جن چیتنا پارٹی وی کو سمرتھن دیا ہے بینہ ڈھل نے کہا ہے کہ شکتی رانی شرما امبالہ سے میرپد کی بہتر امیدوار ہیں اور بینہ ڈھل نے امبالہ نگم چناؤں میں دعویداری تو ٹھوکی تھی وہ پیپل کے پتے کے نشان پر امیدبار بھی تھی لیکن چناؤں میں محول اور پوروکیندری منتری بینہ ڈھل شرما کے کام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہریانہ جن چیتنا پارٹی وی کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا ہے میرے نام بینہ ڈھل ہے میں سمائے سیوہ کے شہطر میں دس سال سے جڑی ہوئی ہوں اور اب میرپد کے لیے مہیلاؤں کے لیے جو سیٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا اس میں میں آویدن دیا تھا اور اس کے لیے میرپد کے لیے ہمارا پپل کا پتے کے ساتھ ہمارا نامنکن سویکار ہوا جس کے لیے ہم کام کر رہے تھے تو اب ہم اپنی رجا مندی اور اپنا سمرتھن منوش شرما جی جو ہیں شکتی رانی میڈم جی ہیں جن چیتنا پارٹی ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے اپنا اچھا جتاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں منوش شرما منوش شرما رسپیکٹ ٹیک سبھی کی شہر واسیوں کی ہونے کے ناتے کہ شرما جی نے سب کے کام کیے ہیں امبالا میں رہ کے وہ چاہے امبالا سے دور بھی رہے ہیں تو بھی انہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں یہی پروہ کا سب سے بڑا کار ہے اور جب سے ہریانا جن چیتنا پارٹی بھی نے امبالا نگم چناب لڑنے کا اعلان کیا ہے تب سے لگ بھگ ہر روز دوسری پارٹی کے نیتا اور کارکر تھا وینوش شرما کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ہریانا جن چیتنا پارٹی بھی کا دامن تھام رہے ہیں پوروکیندری منتری وینوش شرما نے وینہ ڈھل کا پارٹی میں سواگت کیا اور کارکی سیوہ کے نام پر وہ چناب لڑ رہے ہیں جس میں جنتا بھی پورا سمرتھن دے رہی ہے سر آنے والے دنوں میں کیا اور جوائننگ ہو سکتی ہے روز ہو رہی ہے روز جوائننگ ہو رہی ہے ہر پارٹی سے لوگ آ رہے ہیں صبح سے شام تک آ رہے ہیں پارٹیوں کا سمرتھر مل رہا ہے تو میں ہینا ڈھل جی کا جو پرتیاشی ہیں یہاں ہمارا سے میر پت کے لیے سوشل سرویس میں ہیں لوگوں کا کام کرتے ہیں لیڈیز کے مدھے اٹھا کے چلتے ہیں یہ ایک شکشیت ہے ان کا میں سواگت کرتا ہوں کہ یہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں بھلے ہی یہ اپنے نام بیڈراؤ نہیں کر سکتے ہیں پر جب انہوں نے یہ سوچا کہ شہر کا محول کیا ہے کون پرتیاشی اچھی سیوہ دے سکتا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں شکتی رانی شرما کی مدد کروں گے ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی لگاتار امبالا میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور نگم چناؤ میں بھی ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی کا سمرتن بڑھتا جا رہا ہے آج امبالا میں بی جے پی کو بھی تگڑا جھٹکا لگ گیا دراصل امبالا سے بی جے پی کے دکھ بڑے نتاؤں نے اب ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی کا دامن تھام دیا ہے امبالا منڈی کے پورو چیرمن جنک راج نے بی جے پی کول ویدہ کہہ دیا اور ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی میں شامل ہو گئے اس کے لئے علاوہ ننیول منڈی کے پورو چیرمن اوطار سنگھ بھی پورو کیندری منتری وینوش شرما کے ساتھ جڑ گئے ہیں دونوں کے ہریانہ جن چیتنا پارٹی میں آنے سے ظاہر طور پر پارٹی کو مجبوطی ملے گی اور اس کا اثار امبالا نگر نگم چناؤ کے نتیجوں پر بھی پڑے گا اور جن دو نتاؤں نے بی جے پی کو اول ویدہ کہا ہے انہوں نے بی جے پی پر کئی گمبھیر آروب بھی لگائے ہیں امبالا منڈی کے چیرمن رہ چکے جنک راج نے کہا ہے کہ بی جے پی نتاؤں کی قدر نہیں کرتی ہے انہوں نے کشی کانوموں کو لے کر بھی ناراضگی ظاہر کی اس کے ساتھ ہی ننیول منڈی کے پورو چیرمن اوطار سنگھ نے بھی کہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کینڈر کی بی جے پی سرکار نے دھوکھا کیا ہے اوطار سنگھ اور جنک راج نے کہا کہ امبالا کا ویکاس پورو کینڈرے منتری بینوت شرما کے کارکال میں ہوا ہے ایسے میں انہوں نے ایک بار پھر سے بینوت شرما سے ہی ویکاس کی امید رکھتے ہوئے پارٹی کا دامن تھاما ہے ہم چیرمن منڈی کے چیرمن منڈی میں پروگرام ہو رہا ہے ہمارے کا ملے صاحب نے کبھی یہ نکیہ پھون کر کے چیرمنہ صاحب ہم منڈی میں آ رہے ہیں آپ کہاں ہیں آتے تھے چلے جاتے تھے چلو جی جیسے جیسے چلتا رہا تو پھر ٹائم پورا ہو گئے جبھے نمت جنتا کی سمجھ سے لے گے جاتے تھے جو کسان اندولن ہے یہ بھی سب سے بڑا کارن ہے آپ لوگوں میں چھوڑنے کا ہاں جی ہم کسان کے بیٹھے ہیں جی کسان چھوٹے 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 جیمدار ہیں اور یہ تو ہم ہم مددہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے جیمداروں کے بارے میں ہم جی سنای کریں گے جی 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 رہے بتائیں گے جی پچھا چار اٹھ usu اور بھی پالتیاں بہت دیکھی ہیں کم سے کم اور پالتیاں میں بارکر کی قدر تو ہے نا یہاں تو بارکر کی قدر ہی نہیں جی رو ہے جی رو ہے جی رو ہے جی رو ہے نیتیوں جو نیتیوں جو نیتیاں تین کی ان کی ساری نیتیاں سارا دیش خلاف بور ہے ان کے نیتیوں کے ساتھ میں مارکیٹ کمیٹی نیوڑا سے چیرمین سا اور میں کسان کا بیٹتا ہوں اور اس سے پہلے میں ان دولن میں چر رہا ہوں اب دلی سے ہی کچھ کر کے آگیا ہوں میں اسی نیتیاں دیکھ کر کسان کا بیٹتا ہونے کے کارن میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں اب کس پارٹی کو جائن کی ہے اور کارن کی ہے اب جن چیتنا پارٹی کو جب ہماری کسانوں کی سنی ہی نہیں جاتی پارٹی میں پھر رہنے کا پہیدہ کیا ہے اور ہماری یہاں بھی نہیں سنی جاتی کوٹھی بھی کوئی بیدا ایک جی کے پاس ٹھیک ہے جد ہماری وہاں پہ کوئی قدری نہیں ہے پھر ہم وہاں رہ کے کریں گے بھی کیا اور مہیں پورو کیندری مانتری ونوط شرما لگتار نگم کے چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں ونوط شرما بارڈ دو میں چناؤ پرچار کے لئے پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اور میر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما کے لئے ووٹ کی اپیل کی اس کے علاوہ انہوں نے بارڈ دو سے ہریانہ جن چیتنا پارٹی وی کے پرتیاشی فکیر چند کے لئے بھی ووٹ کی اپیل کی لوگوں سے ملتے ہوئے پوروکیندری منتری ونوط شرما نے کہا کہ شکتی رانی شرما ہی امبالا کا وکاس کروائیں گی اور چنانا پرچار کی کڑی میں پوروکیندری منتری ونوط شرما امبالا کے وارڈ نمبر بارہ پہنچے جہاں لوگوں نے پوروکیندری منتری کا زوردار سواغت کیا وارڈ بارہ میں لوگوں کا حریانہ جن چتنا پارٹی کو بھاری سمرتن دیکھنے کو ملا اس دوران کئی لوگوں نے حریانہ جن چتنا پارٹی جوائن بھی کی پارٹی میں شامل ہوئے لوگوں کا پوروکیندری منتری ونوط شرما نے سواغت کیا وارڈ بارہ سے حریانہ جن چتنا پارٹی کے امید بار امان دیپ کور ہیں جن کے لیے پوروکیندری منتری ونوط شرما نے چنانا پرچار کیا وارڈ بارہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں حریانہ جن چتنا پارٹی اور پوروکیندری منتری ونوط شرما پر پورا بھروسہ ہے اور اب علاقے کی بکاس کی آس صرف حریانہ جن چیتنا پارٹی سے بچی میں نویدر کروں گا ہماری جو پرتیسی ہے وارڈ نمبر بارہ سے امن دیپ کور جی آپ کے بیچ میں کھڑی ہوں گی آپ ان کا تاڑیوں سے سواگا ہمارے بیچ میں آنیا یہ وارڈ نمبر بارہ سے مہینہ جن چیتنا پارٹی کی بیرپت کی امیدوار شکتی رانی شرما لگاتار چنان پرچار میں جوٹی ہوئی ہے وہ امبالا کے الگ الگ علاقوں میں چنان پرچار کے لئے پہنچ رہی ہیں شکتی رانی شرما وکاس کے دعوے اور امبالا کی تصویر بدلنے کی بات کے ساتھ جنتہ کے بیچ پہنچ رہی ہیں وہ لوگوں کو بھروسہ دلوارہی ہیں کہ چنان پرچار کے دس دن کے اندر ہی ان کی بڑی سے بڑی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیا جائے گا کیونکہ پوروکی اندری منتری بینوچ شرما کی پہچان ہی وکاس کی رہی ہے ہریگانہ جن چیتنا پارٹی کی میر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما نے وارڈ چھے میں پہنچ کر مثورہ نگر میں دو ٹو دو کیامپین کر لوگوں سے بوٹ کی اپیل کی اس دوران مثورہ نگر میں شکتی رانی شرما کا لوگوں کو بھاری سمرتھن بھی ملا اور مہین ہریگانہ جن چیتنا پارٹی بھی نے امبالا میں نگرنگم چنانو کو لے کر پوری طاقت جھونکتی ہے ہریگانہ جن چیتنا پارٹی کی پرتیاشیوں کو امبالا باسیوں کو بھاری جن سمرتھن مل رہا ہے پارٹی کی طرف سے میر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما لگاتار لوگوں کے بیچ جا کر پرچار کر رہی ہے اور ساتھی جن سمسیائے سن کر ان کے سمادھان کا وشواس دلا رہی ہے اسی کڑی میں شکتی رانی شرما آج پرجاپتی برمک کماری اشوری وشویدیالے آشرم پہنچ کر آشرباد لیا اور برمک کماری آشرم کی پرمک دیدی سروج نے شکتی رانی شرما کو آشرباد دیتی ہوئے کہا کہ سب سے پہلے کتار میں لگ کر میں اپنا ووٹ ڈالوں گی دیدی سروج نے کہا کہ آپ شیو کی شکتی ہیں اسی لیے آپ کی جیت سنشت ہے مجھے چاہیے میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں بابا کو بولنا ہوں شیو بابا تمالی شیو شکتی کھری گئی ہے اس کی بجے ہی بجے ہی بجے مجھے بجے آہ بجے کی نشانی ہے دلک بجے ہی تلک ہماری خوش قسمتی ہے آپ کا پیار اسنا ہمیں ہر پور پیار ملتا ہے ہر تائیم آپ کا پیار آج ہی ساری جو کلاس ہی نے ستھے ترکیوں پر دیں ستھے اور ستھے دو چیزیں ستھے ہیں پھر پیٹے ہیں جنے ستھے ہیں تاکھت ہے ستھے ہیں وہ تو شیو ہے سندر اور میں پرچاپتی پرمک کماری اشوری وشوی دیالے آشرم پہنچ کر آشرباد لینے کے بعد ہریگانہ جن چیتنا پارٹی وی کی میر پرتیاشی شکتی رانی شرما لگاتار پارٹی پرتیاشیوں کے پکش میں پرچار کر رہی ہیں ساتھی وہ لوگوں سے خود کے لیے بھی سمرتن کی اپیل کر رہی ہیں اسی کڑی میں آج شکتی رانی شرما نے بارڈ نمبر 13 میں دور ٹو دور پرچار کی شروعات کی اس دوران بارڈ نمبر 13 کے لوگوں نے شکتی رانی شرما کو بھاری سمرتن کی خوشنا کی اور میں ہریگانہ جن چیتنا پارٹی وی کی میر پرتیاشی شکتی رانی شرما لگاتار چنان پرچار میں جھٹی ہوئی ہیں امبالا کے الگ الگ علاقوں میں چنان پرچار کے لیے پہنچ رہی ہیں شکتی رانی شرما ویکاس کے دعوے اور امبالا کی تصویر بدلنے کی بات کے ساتھ جنتہ کی بیچ پہنچ رہی ہیں وہ لوگوں کو بھروسہ دلوار رہی ہیں کہ چنان جیتنے کے دس دن کے اندر ہی ان کی بڑی سے بڑی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیا جائے گا کیونکہ پوروکیندری منتری وینوٹ شرما کی پہچان ہی دکاس کی رہی ہے سومبوار کو شکتی رانی شرما امبالا کی نئی اناجمنڈی پہنچی یہاں انہوں نے بیعپاریوں سے ملاقات کی اور بیعپاریوں نے بھی شکتی رانی شرما پر بھروسہ جتایا اور بھاری متوں سے انہیں جتانے کی بات کہی اور نگر نگم چنان کے لیے جاری پرچار میں ہریانہ جن چیتنا پارٹی بی نے پوری طاقت جھوک رکھی ہے اسی کڑی میں کارٹی کے شرما اپنی ماتا جی شکتی رانی شرما کے لیے چنان پرچار کرنے پہنچے چنان پرچار کے دوران کارٹی کے شرما وارڈ 9 پہنچے جہاں انہوں نے میر پد کی امیدوار شکتی رانی شرما کو بھاری متوں سے بھیجائی بنانے کی اپیل کی اس دوران ہریانہ جن چیتنا پارٹی بی کو وارڈ 9 کے لوگوں سے بھاری سمرتھن ملا ہے اور جنتانے کارٹی کے شرما کی ماتا جی شکتی رانی شرما کو امبالا میر پد کے لیے پہلی پسند بتایا ہے اور مہی ہریانہ جن چیتنا پارٹی بی کی طرف سے امبالا کے بکاس کا وائدہ کیا جا رہا ہے اور اسی وادے کے ساتھ پارٹی کی میر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما لگاتار پرچار میں جھٹی ہوئی ہے شکتی رانی شرما کے لیے پوروک اندری بنتری وینوت شرما بھی لوگوں سے ملاقات کر امبالا کی تصویر بدلنے کا بھروسہ دے رہی ہیں اس کے علاوہ کارٹی کے شرما بھی اپنی ماں شکتی رانی شرما کے لیے چناؤ پرچار کر رہی ہیں کارٹی کے شرما نے واد نمبر ساتھ میں لوگوں سے ملاقات کی اور شکتی رانی شرما کو بھاری متوں سے جتانے کی اپیل کی اس دوران لوگوں نے بھروسہ دیا ہے کہ اس بار وہ امبالا کی میر کے روپ میں شکتی رانی شرما کو ہی چنیں گے کارٹی کے شرما لگاتار امبالا کے لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں امبالا کے ویکاس کا وائدہ کر رہی ہیں اور ویپاریوں کے بیچ بھی جا رہے ہیں اور اپنی ماں شکتی رانی شرما کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں امبالا کی جنتہ بھی کارتی کے شرما کو پورا سمرتھن دینے کا وائدہ کر رہی ہے اور بھائی امبالا نگم چناؤں میں ایشریہ شرما تابر توڑ پرچار کر رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے بارڈ چار میں چناؤں پرچار کیا بارڈ چار میں چناؤں پرچار کے دوران ایشریہ شرما پارٹی کے پوسٹر پرچے اور پیمفریٹس لے کر لوگوں کے بیچ پہنچی بقائدہ وہ لوگوں کو بینوت شرما کی تصویر اور گیس سلنڈر کا چناؤں چناؤں دکھا رہی ہیں اور شکتی رانی شرما کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں ایشریہ شرما نے کہا کہ امبالا کی یواؤں کو اگر کوئی روزگار دے گا تو وہ ہریانہ جنت چیتنا پارٹی بھی ہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ جنت چیتنا پارٹی بھی نے بائدہ کیا ہے کہ نگم چناؤں جیتنے کے بعد نگم میں دو ہزار نوکریاں امبالا کی یواؤں کو دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نگم کے بھرشتہ چار کو بھی جڑ سے سماپت کیا جائے گا امبالا کے لوگوں کے نگم میں بھرشتہ چار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں ایشریہ شرما لوگوں سے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شکتی رانی شرما کے میئر بننے کے بعد نگم سے بھرشتہ چار کو ختم کیا جائے گا اور امبالا کی جنتہ کا کام آسانی سے ہوں گے دو تصفیریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں وارڈ تین اور وارڈ چار کی جہاں ایشریہ شرما نے پارٹی کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی اور مہین ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی کی میئر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما کے لیے ان کی بہو ایشریہ شرما بھی لگاتار چنا پرچار کرتی نظر آ رہی ہیں ایشریہ شرما ہر روز صبح سے شام تک امبالا کے لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہیں اور شکتی رانی شرما کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں ایشریہ شرما نے ہریانہ جن چیتنا پارٹی بھی کی پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگے اور ساتھ ہی میئر پد کی امیدبار شکتی رانی شرما کے لیے بھی ووٹ کی اپیل کی ایشریہ شرما الگ الگ بارڈ میں پہنچ کر علاقے کے لوگوں کو سمجھا رہی ہیں کہ پور مکیندری منتری ونوچ شرما کے کارکال میں ہی امبالا کا وکاس ہوا تھا اور آگے بھی ونوچ شرما ہی امبالا کو آگے بڑھائیں گے ایشریہ شرما لوگوں کو بھروسہ دے رہی ہیں کہ میئر چناؤں جیتنے کے بعد شکتی رانی شرما امبالا کو ہریانہ کا نمبر ون شہر ضرور بنائیں گے اور وہیں ہریانہ جنچے اتنا پارٹی بھی کہ میئر پد کی پرتیاشی شکتی رانی شرما کے لیے ان کی بہو ایشریہ شرما بھی لگتار چناؤں پرچار کرتی نظر آ رہی ہیں ایشریہ شرما ہر روز صبح سے شام تک امبالا کے لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہیں اور شکتی رانی شرما کے لیے سمرتھن کی اپیل کر رہی ہیں ایشریہ شرما الگ الگ بارڈ میں پہنچ کر علاقے کے لوگوں کو سمجھا رہی ہیں کہ پورو تیندری منتی ونوچ شرما کے کارکال میں یہ امبالا کا وکاس ہوا ہے شرما جی نے کیا تھا شرما جی نے کیا ہوا ہے اور شرما جی نے کیا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی